السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے آپ کا ٹھکٹھا کے ٹیکنیکل بندے پہ آپ کا میز بان محمد عاصف افضل حاضر ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے یہ ڈاکومنٹ کے اندر یعنی ایم ایس ورڈ کے اندر جو ہے آپ اردو لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی نئی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفکیشن آپ تک وقت پہ پہ پہنچتے رہے ہیں دوستو اردو لکھنے کے لیے ورڈ کے اندر آپ کو سب سے پہلے جو ہے اردو کی لینگویج جو ہے اپنے اپریٹن سسٹم کے اندر انسٹال کرنے پڑے گی اپریٹن سسٹم آپ کے پاس کوئی سا بھی ہو مثلا میرے پاس جو ہے ونڈوز ٹین ہے تو آپ کے پاس جو بھی اپریٹن سسٹم ہوگا آپ نے اس میں سب سے پہلے جو ہے اپنی اردو لینگویج جو ہے اسے انسٹال کرنا ہے اردو لینگویج انسٹال کرنے کے لیے دو طریقے ہمارے پاس جو ہے ایک زیادہ لینٹھی طریقہ ہے پہلے آپ کو وہ بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد جو شارٹ کر طریقہ آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ نے یہ کام کرنا ہے پہلے آپ نے سٹارٹ پر کلک کر کے جو ہے کنٹرول پینل میں آ جانا ہے تو کنٹرول پینل پہ جب آپ آ جائیں گے تو اب یہاں پہ ہمارے پاس کنٹرول پینل کے اندر جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریجن کی سیٹنگ ہوگی جب آپ ریجن کی سیٹنگ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی اور اس ونڈو میں سٹارٹ میں ہی آپ کو جو ہے لینگویج پریفرنسز جو ہے یہ نظر آ رہی ہوں گی آپ نے کیا کرنا یہاں پہ لینگویج پریفرنسز پہ کلک کرنے تو ہمارے پاس جو ہے یہ سیٹنگ یہاں پہ اوپن ہو جنگی یہ والی جو ہے اب یہاں پہ نیچے ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ یہ ہے ایڈے لینگویج کی جو ہے یہ ہمارے پاس آپشن ہے ایڈے لینگویج کی آپ جب اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ آپ کو یہاں پہ آپشن دکھانے شروع کر دے گا کہ میرے پاس جو جو لینگویجز آویلیبل ہیں اور ان میں آگے جو آپشن ہمارے پاس آویلیبل ہیں وہ کون کون سی ہیں وہ ساری آپ کو یہاں پہ دکھا دے گا اس میں اگر آپ یہ سیمبلز دیکھ لیں یہ سیمبلز نیشے سے دکھائے ہوئے ہیں کہ اگر یہ سیمبل ہے لینگویج کے ساتھ تو ہم اس کو ایک دسپلی لینگویج کے طور پر اس کو ہم جو ہے وہ سامنے ریپیزنٹ بھی کر سکتے ہیں کسی ڈاکومنٹ گرد اگر آپ نے لکھی ہوئے تو اس کو ہم دسپلی کر سکتے ہیں اگر یہ سیمبل بھی ساتھ ہے تو اس کا طلب یہ ہے کہ آپ اس لینگویج کو جو ہے اگر اس کا ٹیکس لکھا ہوا ہے تو اس کو آپ سپیچ میں جو ہے وہ کنورٹ کر سکتے ہیں سپیچ میں اس سے سن سکتے ہیں اور تیسری جو ہمارے پاس اگر یہ مائک ساب بنا ہوا ہے تو اس کا طلب یہ ہے کہ اس لینگویج کے اندر جو ہے سپیچ ریکنیشن بھی ہو سکتی ہے یعنی اگر آپ جو ہے وہ کچھ بولتے ہیں اس لینگویج کے اندر جو ہے تو یہ آٹومیٹیکلی ٹائپ بھی کرنا شروع کر دے گا اور جو چوتھی آپشن ہمارے پاس وہ ہے ہینڈ رائٹنگ کی یعنی اگر آپ جو ہے اس لینگویج کے اندر کچھ لکھتے ہیں جو کہ آپ کا جو ہے الفاظ ملتے جلتے ہوں تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اپنی لینگویج کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کر سکتے ہیں ورڈ کے اندر لکھتے ہوئے جو ہے یعنی آپ کیا کریں گے آپ کسی بھی جو ہے جگہ پہ ہینڈ ریٹن فارم میں جو ہے اسے لکھیں گے سکتے ہیں مثال کا طور پہ ہم جو ہے فرض کالنے یہ عربی کی جو ہے اس وہ جو ہے وہ یہاں سے سیلیکٹ کر کے انسٹال کر لیتی ہیں نیکسٹ آپ کر دیں گے تو وہ کیا کرے گا وہ اس کے لیے جو ہے نہ وہ انسٹالیشن کر دے گا اب یہاں پہ اس نے بتایا ہوئے کہ ہمارے پاس عربی کے لیے دو آپشن اویلیبل ہیں بیسک ٹائپنگ اویلیبل ہے اس کے لیے جو ہے چونکہ ٹائپنگ تو ہمارے پاس جب یہاں ظاہری بات ہے جب لینگویج ہوگی تو اس کی ٹائپنگ اویلیبل ضرور ہوگی اور دوسری ہمارے پاس یہ ہے کہ اس کا او سی آر بھی اویلیبل ہے او سی آر سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر کسی ڈاکومنٹ کو سکین کرتے ہیں عربی کے تو وہ اسے جو ہے وہ آپ کے ایڈیٹیبل فارم میں کنورٹ کر سکتا ہے تو یہ کام کرنے کے بعد ہے آپ یہاں پہ اسے انسٹال کر لیں گے میں نے یہاں پہ جو ابھی فی الحال دو لینگویجز انسٹال کی ہوئے ہیں ایک تو ڈیفالڈ ہوتی ہے وہ جو انسٹال ہے اور اس میں اگر آپ آپشن دیکھیں تو ہمارے پاس وہی آپشن جو ہے کہ آپ کی ڈسپلی لینگویج کی طور پر بھی استعمال ہو رہی ہے یہ آپ کی جو ٹیکسٹو سپیچ کے لیے بھی انسٹال ہو رہی ہے اور یہی آپ کی جو سپیچ او کگنیشن کے لیے ہینڈ رائٹنگ کے لیے اور ٹائپنگ تو ظاہری باتہ سب کی ہوگی جو ہے تو جو اردو پاکستان ہے اس میں ہمارے پاس جو اویلیبل ہے وہ صرف ٹائپنگ انسٹال ہے یعنی اس میں ہمارے پاس اور پیکیجز ہو سکتے ہیں اگر ہم اس پیکیجز کو جا کے جہاں دیٹیل سے دیکھیں تو وہاں پہ ہمارے پاس اور آپشن ہو سکتی ہیں لیکن فی الحال جو ہے ہمارے پاس صرف ٹائپنگ انسٹال ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ کام کرنے کے بعد یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کا ایک لیندھی طریقہ تھا شورٹ کر جو طریقہ آپ کا وہ یہاں پہ ہے یعنی یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے یہ ٹاس بار کے اندر یہاں پہ ہمیں نظر آ رہے ہوتی ہے کہ کون سی لینگویج ہے وہ آپ کی انسٹال ہے اگر آپ اس کو پر کلک کریں گے تو جو انسٹال لینگویجز ہوں گی وہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو آپ یہاں سے بھی لینگویج پریفرنسز کے اندر جا کے جو ہے یہ کام کر سکتے ہیں یعنی آپ لینگویج preferences پہ click کریں گے تو پھر آپ کے پاس وہی والی window جو ہے وہ open ہو جائے گی اور آپ یہاں سے جو ہے پھر اس کی setting کر سکتے ہیں اوکی جی جی جب ہم نے install کر لی language جو ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس word کے اندر جو ہے وہ دو options available ہیں دو options کونسی ہیں ہمارے پاس یہ دو options ہیں جب آپ نے انگلیش لکھنی ہوتی ہے تو آپ جو ہے وہ left to right ہمیشہ جو ہے وہ options select کرتے ہیں اور جب آپ نے اردو لکھنی ہوتی ہے تو آپ جو ہے وہ پھر right to left جو ہے وہ کر لیتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم میں یہاں پہ کچھ لکھتا ہوں تو ابھی جو ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا جو ہے وہ left to right جا رہا ہے چکے جی لیکن اگر فرض کر لیں میں اردو لکھنا چاہ رہا ہوں اردو لکھنے کیلئے اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہاں پہ وہی نیچے آ جانا ہے یہاں پہ آکے آپ نے یہاں سے click کر کے جو ہے یہ میرے پاس اردو کی option ہے میں نے یہاں پہ جو ہے وہ دو کی بورڈ انسول کی ہوئے ہیں تو میں فی الحال جو ہے وہ اردو جو پاکستان کی بورڈ ہے اس کو select کر لیتا ہوں اور اب میں جو ہے اس کو type کرنے کی کوشش کرتا ہوں اب دیکھیں آپ کا جو cursor ہے وہ بھی اس side کے اوپر ہے لیکن ہم ہمیں بتا کہ جب ہم اردو لکھتی ہیں تو ہم نے جو ہے وہ left کے طرف لکھنی ہوتی ہے اس کے لئے پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ اسی والی option میں آ جائیں گے اور یہاں سے آکے اس کے اوپر click کر دیں گے اب آپ کی جو writing ہے وہ آپ کی right to left ہو گئی ہوئی ہے یہ دیکھیں اب آپ کا cursor بھی اس side پہ آ گیا ہوئے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہوگی اگر آپ کا left to right بھی writing ہے تو آپ اردو لکھ سکتے ہیں کوئی کسی قسم کا issue نہیں ہے آپ کی اردو بلکل ٹھیک لکھی جائے گی لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اسے جو ہے وہ right to left کر لیں یعنی left to right کے بجائے آپ اسے right to left کر لیں اب right to left کرنے کے بعد اب یہاں پہ میں جائے بردو لکھنے شروع کر دیتا ہوں اس کے لیے جو آپ کا پاکستان کا کی بورڈ ہے اس کے لیے فنیٹک کی بورڈ جو ہے آپ کو یہ انٹرنیٹ سے کہیں سے مل سکتا ہے فنیٹک کی بورڈ کا آپ جو ہے ایک image ہے وہ آپ search کر لیں اور image search کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ یاد کر لیں میں ابھی آپ اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں پہلے میں یہاں پہ کچھ لکھنے کے کوشش کرتا ہوں دیکھیں اسی طرح سے میں لکھتا ہوں یہ لیں یہ ہم نے اس طرح سے یہاں پہ یہ لکھ لیا تو اس طرح سے آپ اس کے اندر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اب آپ کو جو main issue ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ کیسے بتا چلے گا کہ کون سی key کے اوپر جو ہے وہ کون سا word جو ہے وہ save ہے یعنی a کے اوپر جو ہے وہ alif ہے یا alif مدہ ہے یا ہمارے پاس scene کے اوپر s کے اوپر جو ہے وہ scene ہے یا sawd ہے تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آپ کو جو ہے فونیٹک کی بورڈ کا جو ہے آپ سرچ کر سکتے ہیں اس کا layout کیا ہوتا ہے تو آپ اس layout کو سرچ کرتے ہوئے جو ہے اس کو پھر بعد میں use کر سکتے ہیں ابھی چونکہ یہ urdu select ہے اچھا اس کی shortcut key بھی ہے shortcut key ہمارے پاس جو change کرنے کی وہ یہ ہے کہ آپ windows کی کیجئے یعنی جس سے آپ press کرنے سے آپ کا start menu آتا ہے نا اس key کو آپ press کریں گے اور ساتھ اس کے space کو press کر دیں گے اب آپ کے پاس وہ english میں convert ہوگی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اب ہمارے پاس وہ english میں convert ہوگی ہوگی ہے اب ہم یہاں پہ جو ہے phonetic جو keyboard ہے اس کا layout دیکھ لیتی ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اندھاتا ہو جائے کہ کون سی key جی ہے وہ کس جگہ پہ available ہے آپ یہاں پہ جو ہے images میں جا کے جو ہے یہاں سے phonetic keyboard جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس بہت ساری images available ہوں گی میں مسلم فرض کرنی ہے والی image open کر لیتا ہوں اب یہاں پہ اس نے بتا دیا ہوئے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پہ scene کے اوپر جو ہے s کے اوپر جو ہے وہ scene بھی ہے اور اگر آپ shift press کرتے ہیں تو پھر sawd لکھا جائے گا a کے اوپر جو ہے وہ alif ہے میں ذرا اسے zoom in کر لیتا ہوں a کے اوپر alif ہے اور اگر آپ shift press کر کے a press کرنے تو alif madhaar لکھا جائے گا اسی طرح ہمارے پاس جو ہے یہ g کے اوپر جو ہے gaf ہے اور اگر capital g یعنی shift press کر کے a caps lock press کر کے آپ جو ہے اسے لکھیں تو guine لکھا جائے گا اور simple h جو ہے وہ ہمارے پاس h کے اوپر ہے اور capital h کے اندر ہمارے پاس h ہے ٹھیک ہے جو اس طرح سے جو ہے ہمارے پاس یہ جو سارے کیز ہیں یہ آپ ایک image جو ہے اپنے پاس store کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو ایک دو دفعہ practice کر لیں اور پھر آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ ورڈ کے اندر جو ہے پھر اردو لکھ سکتے ہیں تو امید ہے دوستو آپ کو اس چیز کی سمجھ آگئی ہوگی تو جاتے ہوئے ویڈیو کو بھی ضرور لائک کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ پھنے کے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی نئی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفکیشن آپ تک وقت پہ پہنچ دے رہیں اوکی دوستو ملتے ہیں پھر اپنے کسی نیکس لیکچر کے اندر